موسیقی اسلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پانگے درست علامہ اکبار حمد اللہ علیہ کی نظم ہے نظم نمبر 49 افترانہ ہے ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا گربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا پربت وہ سب سے انچا ہمسائے آسمان کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دن سے ایرش کے جنا ہمارا اے آبے رودے گنگا وہ دن ہے یا تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کار ہوا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا اپس میں بیعر رکھنا ہندی ہیں ہم پتن ہے ہندوستان ہمارا یونانو مصرو روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا اکبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو ادھر دینے ہاں ہمارا کس نمبر چالیس جگنو جگنو کی روشنی ہے کشانہ چمن میں یا شمہ جر رہی ہے پھولوں کی انجبن میں آیا ہے اسماں سے اٹھ کر کوئی ستارہ یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا گربت میں آکے چمکا گم نام تھا وطن میں تکمہ کوئی گراہ ہے مہتاب کی کباہ کا ذرہ ہے یا نمائیہ سورج کے پیرہن میں حسن قدیم کی یہ پشیدہ ایک جھلک تھی لے آئی جس کو قدرت کھلوت سے انجبن میں کھلوت سے انجبن میں چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن سے پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا وہ روشنی کا تعلیب یہ روشنی سراپا ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دلبری دی پروانے کو تپشید جگنو کو روشنی دی رنگی نوا بنائیا مرکانے بے زبان کو گل کو زبان دیکھ کر تعلیم خامشی دی نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی رنگی کیا سہر کو بانکی دلہن کی صورت پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی سایا دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو پانی کو دی روانی موجو کو بے کلی دی یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری حسنِ عزل کی پیدا ہر چیز میں چھلک ہے انسان میں وہ سخن ہے کنجے میں وہ چٹک ہے یہ چاند آسماء کا شاعر کا دل ہے گویا وانچاندنی ہے جو کچھ یا درد کی کسک ہے اندازے گفتگونے دھوکے دیئے ہیں ورنہ نگمہ ہے بوے بلبل بو پھول کی چہک ہے کسرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفیج جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں محک ہے یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو ہر شہر میں جبکہ پنہا خاموشی اے عزل ہو کسٹ نمبر اکتالیس صبح کاستار صبح کاستار لطفے ہم سائے گی شمسو کمر کو چھوڑوں شمسو کمر کو چھوڑوں اور اس خدمت پیغام میں سہر کو چھوڑوں میرے حق میں تو نہیں تاروں کی بستی اچھی اس بلندی سے زمین والوں کی بستی اچھی آسماء کے آدم آباد وطن ہے میرا صبح کا دامنے صد چاک فن ہے میرا میری قسمت میں ہے ہر روز کا منہ جینا ساکی موت کے ہاتھوں سے سبو ہی پینا نہ یہ خدمت نہ یہ عزت نہ یہ رفعت اچھی اس گھڑی بھڑ کے چمکنے سے تو ضرمت اچھی میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا کارے دریاں میں چمکتا ہوا گوھر بنتا وہاں بھی موجوں کی کشاکش سے جو دل گھبراتا چھوڑ کر بہر کہیں زیبو گلو ہو جاتا ہے چمکنے میں مزہ حسن کا زیور بن کر زینت تاجے سرے بانوے کیسر بن کر ایک پتھر کے جو ٹکرے کار نصیبہ جاگا خاتم دست سلمہ کا نگیم بن کے رہا ایسی چیزوں کا مگر دہر میں ہے کام شکست ہے گوھر ہائے گرام مائے کا انجام شکست زندگی وہ ہے کہ جو ہونا شناسائے اجل کیا وہ جینا ہے کہ ہو جس میں تقاضائے اجل ہے یہ انجام مگر زینت عالم ہو کر کیوں نہ گر جاؤں کسی پھول پہ شبنام ہو کر کسی پیشانی کے افشاں کے ستاروں میں رہوں کسی مظلوم کی آہوں کے شراروں میں رہوں اشک بن کر سرے مسگاں سے اٹک جاؤں میں کیوں نہ اس پیوی کی آنکھوں سے ٹپک جاؤں میں جس کا شہر ہو رو ماہ ہو کے ذرہ میں مستور سوئی میدانے وغاہ حب وطن سے مجبور یاسو امید کا نظارہ جو دکھلاتی ہو جس کی خاموشی سے تقریر بھی شرماتی ہے جس کو شہر کی رضا تاب شکی بائی دے اور نگاہوں کو حیات طاقت گویائی دے زرد رقصت کی گھڑی آرزی گلکون ہو جائے آرزے گلکون ہو جائے کشیش حسن گم حجر سے افضون ہو جائے لاکھ وہ ضبط کرے پر میں ٹپک ہی جاؤں ساگر دیدہ پرنام سے چھلک ہی جاؤں خاگ میں ملکہ حیات بدی پا جاؤں عشق کا سوز مانے کو دکھاتا جاؤں کس نمبر پیالیس ہندوستانی بچوں کا قومی گیت چشتی رحمت اللہ علیہ نے جس زمین میں پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا جس نے حجازیوں سے دشتے ارب چھڑایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا مٹی کو جس کی حق نے ذر کا اثر دیا تھا ترکوں کا جس نے دامن ہیران سے بھر دیا تھا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کھیک شاں سے وحدت کیلے سنی تھی دنیا نے جس مقام سے میرے ارب کوائی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے بندے قلیم علیہ السلام جس کے پربت جہاں کے سینہ نوح علیہ السلام نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں صفینہ طفت ہے جس زمین کی بام فلق کا زینہ جنت کی زندگی ہے جس کی فضاء میں جینہ میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے پیس نمبر تین تالیس نیا شیوالا سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے گر تو برا نہ مانے تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئی پرانے اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا واز کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آکر دیر و حرم کو چھوڑا واز کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے خاکے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتار آہ گیرت کے پردے ایک بار پیر اٹھا دیں بچھنوں کو پھر مرادے نقشے دوئی مٹا دیں سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی آہ ایک نیا شیوالہ اس دیس میں بنا دیں دنیا کے تیرتھوں سے انچا ہو اپنا تیرت دامانِ آسمان سے اس کا کلس ملا دیں ہر صبح اٹھ کے گائیں منتیر وہ میٹھے میٹھے سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دیں شکتی بھی شانتی بھی بکتوں کے گیت میں ہے دھرتی کے باسیوں کی سختی پریٹ میں ہے کس نمبر چوتالیس داغ عظمتِ گالی بھیک مدت سے پیوندِ زمین مہدی مجروع ہے شہرِ کھموشہ کا مکین توڑ دالی مود نے گربت میں مینائی مینائے امیر چشمِ محفل میں ہے اب تک کیفِ صحبہِ امیر آج لیکن ہم نواہ سارے چمن ماتم میں ہیں شمعہ روشن بجھ گئی بزمِ سکن ماتم میں ہیں بلبلِ دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں ہم نواہ ہیں سب انادل باغِ ہستی کے جہاں چل بسا داغ آہمیت اس کی زیبِ دوش ہے آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے اب کہاں وہ بانک پن وہ شوکیے طرزِ بیان آگ تھی کا فورِ پیری میں جوانی کی نہاں تھی زبانِ داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے لیلی مائنی وہاں بے پردہ یا محمل میں ہیں اب سباہ سے کون پوچھے گا سکتے گل کا راز کون سمجھے گا چمن میں نالہِ بلبل کا راز تھی حقیقت سے نہ گفلت فکر کی پرواز میں آنکھ تیر کی نشیمن پر رہی پرواز میں اور دکھلائیں گے مضمون کی ہمیں بھاریک با اپنے فکرِ نقطہِ آراء کی فلک کی مائیاں تلخیِ دوران کے نقشے کھینچ کر رولائیں گے یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبلے شیراز بھی سیکنوں ساہر بھی ہوں گے صاحبِ اجاز بھی اٹھیں گے آرزو ہزاروں شیر کے بدھ کھانے سے میں پیلائیں گے نئے ساکھی نئے پیمانے سے لکھی جائیں گے کتابِ دل کی تفسیریں بہت ہوں گی ہے خوابِ جوانی تیری تابیریں بہت ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون اٹھ گیا ناوہ کے فگن مارے گا دل پر تیر کون عشق کے دانے زمین شیر میں بوتا ہوں میں تو بھی روایے کھاکے دلی داک کو روتا ہوں میں اے جہان آباد اے سرمایہ بزمِ سخن ہو گیا پی راج پا مالِ خزان تیرا جمن وہ گلے رنگی تیرا رخصد مسالے بو ہوا آہ خالی داک سے کشانہ اردو ہوا تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں وہ میں کامل ہوا پنہ دکن کی خاک میں اٹھ گئے ساکی جو تھے میں کھانا ایک خالی رہ گیا یادگار بزمِ دھیلی ایک خالی رہ گیا آردو کو کون رلواتی ہے بے دادے اجل مارتا ہے تیر تاریکی میں سیادے اجل کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زبان ہے خزاں کا رنگ بھی وجہ قیامِ گلستان ایک ہی قانونِ عالم گیر کے ہیں سب اثر وہ ایک گل کا باغ ہے گلچین کا دنیا سے سب کس نمبر پنتالیس عبر اٹھی پھر آج وہ پورپ سے کالی کالی گھٹا سیاہ پوش ہوا پھر پہاڑ سربن کا نہاں ہوا جو رکھے مہر زیرے دامنے ابر ہواہ سرد بھی آئی سوارے تو سنے ابر گرج کا شور نہیں ہے خموش ہے یہ گھٹا عجیب میں قدابِ خروش ہے یہ گھٹا چمن میں حکمِ نشات مدام لائی ہے کبھائے گل میں گھر ٹانکنے کو آئی ہے جو پھول مہر کی گرمی سے سو چلے تھے اٹھے زمین کی گوز میں جو پڑھ کے سو رہے تھے اٹھے ہوا کے زور سے اُبھرا بڑھا اُڑا بادل اٹھی وہ اور گھتا لو برس پڑا بادل عجیب خیمہ ہے کوہ سار کے نحالوں کا یہیں قیام ہو وادی میں پھننے والوں کا قس نمبر چھتالیس ایک پرندہ اور جگنو سر شام ایک مرگی نگمہ پیرا کسی ٹہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا چمکتی چیز ایک دیکھ کی زمین پر اُڑا تائر اسے جگنو سمجھ کر کہا جگنو نیو مرگ نوار ریس نہ کر بے قس پے منکارے حوص دیس تجھے جس نے چہک گل کو مہگ دی اسی اللہ نے مجھ کو مہگ دی لباس نور میں مستور ہوں میں پتنگوں کے جہاں کا تور ہوں میں چہک تیری بہشتے گوش اگر ہے چہک میری بھی فردوس نظر ہے پروں کو میرے قدرت نے زیادی تجھے اس نے صدائے دل ربا دی تیری منکار کو گانا سکھایا مجھے گزال کی مشل بنائے چمک بکشی مجھے آواز تجھ کو دیا ہے سوز مجھ کو ساس تجھ کو مخالی ساس کا ہوتا نہیں سوز جہاں میں ساس کا ہے ہم نشین سوز قیام بز میں ہستی ہے انہی سے ظہور اوجو پستی ہے انہی سے ہم اہانگی سے ہے محفل جہاں کی اسی سے ہے بہار اس بوستان کی کس نمبر سنتالیس بچہ اور شما کیسی حیرانی ہے یہ اے تفلہ کے پروانہ خو شما کے شوالوں کو گھڑیاں دیکھتا رہتا ہے تو یہ مری یہ میری آگوش میں بیٹھے ہوئے جنبیش ہے کیا روشنی سے کیا بگل گیری ہے تیرا مدعہ اس نظارے سے تیرا ننہ سا دل حیران ہے یہ کسی دیکھی ہوئی شیعہ کی مگر پہچان ہے شما ایک شولہ ہے لیکن دوسرا پہ نور ہے آہ اس محفل میں یہ اریان ہے تو مستور ہے دست قدرت نے اسے کیا جانے کیوں اریان کیا تجھ کو کھا کے تیرا کے فانوس میں پنہا کیا نور تیرا چھپ گیا زیر نکابے آگئی اے گبار دیدہ بیٹنا حجابے آگئی زندگانی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے یہ خواب ہے گفلت ہے سر مستی ہے بہوشی ہے یہ محفل قدرت ہے ایک دریائے بے پیانے حسن آنکھ اگر دیکھے تو ہر قطرے میں ہے تو فانے حسن حسن کوہستان کی حیبتناک ہموشی میں ہے مہر کی زوگستری شب کی سیاہ پوشی میں ہے آسمانِ صبح کی آئینہ پوشی میں ہے یہ شام کی ظلمت شفا کی گلف روشی میں ہے یہ عظمتِ دہرینہ کے مٹتے ہوئے اثار میں تفلے کے نا آشنا کی کوششِ گفتار میں ساکھ نانے سہنے گلشن کی ہم آوازی میں ہے ننے ننے طائروں کی آشیاں سازی میں ہے چشمے کو سار میں دریاء کی ازادی میں حسن شہر میں سہرہ میں ویرانے میں عبادی میں حسن روح کو لیکن گم گشتہ شیع کی ہے حوث ونہ اس سہرہ میں کیوں نالے ہیں یہ مسئلے جرس حسن کے اس عام جلوے میں بھی یہ بیتاب ہے زندگی اس کی مثالیں ماہی بیعاب ہے کس نمبر اٹھالیس کنارے راوی سکوتے شام میں محوے سرود ہے راوی سروت ہے راوی نہ پوچھ مجھ سے جو ہے قفیت میرے دل کی پیام سجدے کا یہ زیرو بم ہوا مجھ کو جہاں تمام سوادے حرم ہوا مجھ کو جہاں تمام سوادے حرم ہوا مجھ کو سرے کنارہ آبے رواں کھڑا ہوں میں خبر نہیں مجھے لیکن کہاں کھڑا ہوں میں شراب سرک سے رنگی ہوا ہے دامن شام لیے ہے پیر فلک دستے راوشاد دار میں جام ادم کو کافلائے روزے تیز گام چلا شفق نہیں ہے یہ سورج کے پھول میں گویا کھڑے ہیں دور وہ عظمت فضائے تنہائی منارے خواب گیکشے سوارے چکتائی فسانہ سطم انقلاب ہے یہ محل کوئی زمانہ سلف کی کتاب ہے یہ محل مقام کیا ہے سرود خموش ہے گویا شجر یہ انجمن بے خروش ہے گویا روان ہے سینہ دریا پہ ایک سفینہ تیز ہوا ہے موت سے ملا جس کا گرمت تیز سبق روی ہے مسئلے نگاہ یہ کشتی نکل کے حلقہ حد نظر سے دور گئی جہاز زندگی آدمی روان ہے یوں ہی عبد کے بہر میں پیدا یوں ہی نہاں ہے یوں ہی شکست سے یہ کبھی آشنا نہیں ہوتا نظر سے چھپتا ہے لیکن فنا نہیں ہوتا مثال بہر touched بہرین وبہرین پیس نمبر انچاس التجائے مسافر بادر کا ہے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دھیلی فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا ستار عشق تیری کشش سے ہیں قائم نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا تیری لہت کی زیارت ہے زندگی دل کی مسیح و خضر سے انچا مقام ہے تیرا نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی بڑی ہے شان بڑا احترام ہے تیرا اگر سیاہ دلم داگے لالا زارے تو ام وگر کشادہ جبینم گلے بہار تو ام چمن کو چھوڑ کے نکلا ہوں مسلے نکہتے گل ہوا ہے سبر کا منظور امتحا مجھ کو چلی ہے لے کے وطن کے نگار کھانے سے شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو نظر ہے عبر کرم پر درفتے سہرا ہوں کیا خدا نے نہ محتاجے باگ باہ مجھ کو فلک نشین سفتے مہر ہوں زمانے میں تیری دعا سے عطا ہو وہ نردبا مجھ کو مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کاروا مجھ کو میری زبانے کلم سے کسی کا دل نہ دکھے کسی سے شکوا نہ ہو زیر آسمان مجھ کو دلوں کو چاک کریں مسلے شانہ ہے جس کا اثر تیری جناب سے ایسی ملی فگاں مجھ کو بنایا تھا جسے چن چن کے خاروں خص میں نے چمن میں پھر نظر آئے وہ آشیاں مجھ کو پھر آ رکھوں قدم مادر و پدر پہ جبین کیا جنہوں نے محبت کا راز داں مجھ کو وہ شمع بارگائے خاندانے مرتضی مرتضی رہے گا مسلے حرم جس کا آستاں مجھ کو نفس جس کے خلی میری آردو کی کلی بنایا جس کی مروت نے نکتہ داں مجھ کو دعا یہ کر کے خدا بندے آسمانو زمین کرے پھر اس کی زیارت سے شاد ماں مجھ کو وہ میرا یوسف سانی وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جس کی خوبت قرارے جاں مجھ کو جلا کے جس کی محبت نے دفتر منو تو ہوا اے عیش میں پالا کیا جواں مجھ کو ریاض دہر میں مانندے گل رہے کھندا کہ ہے عزیز تراز جاں وہ جانے جاں مجھ کو شگفتہ ہو کہ کلی دل کی پھول ہو جائے جیل تجائے مسافر قبول ہو جائے جاں مجھ کو جاں مجھ ус جاں مجھ کے رکس جاں مجھ جاں true جاں مجھ جاں مجھ جاں مجھ گزلیات گزارے حس و بودھ نہ بگانہ وار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ آیا ہے تو جہاں میں مسال شرار دیکھ دم دینا جائے ہستی ناپائے دار دیکھ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ کھولی ہیں زوکے دید نے آنکھیں تیری اگر ہر رہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ نہ آتے ہمیں اس میں تقرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی تمہارے پیامی نے سب راز کھولا خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی بھڑی بزم میں اپنے آشی کو تارا تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی تامل تو تھا ان کو آنے میں قاسد مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی خنچے خود بخود جانوے تور موسیٰ علیہ السلام کشش تیری آشو کے دیدار کیا تھی کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا فسون تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی اجب واس کی دینداری ہے یارف اداوت ہے اسے سارے جہاں سے کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے ہم اپنی دردمندی کا افسان نہ سنا کرتے ہیں اپنے رازدان سے بڑی بڑی ایک ہیں واس کی چالی الارز جاتا ہے آواز ازان سے یہ بھی تین گزلات اکٹھی پر ہی میں نے اب اپنی اگلی کس کی جانب گامزن ہوتے ہیں کس نمبر تریپن لاؤں وہ تنکے کہیں سے آشانے کے لیے بجلیاں بیتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے وائے نکامی فلک نے تاک کر توڑا اسے میں نے جس ڈالی کو تاڑا آشانے کے لیے آنکھ مل جاتی ہے ہفتہ دو دو ملت سے تیری ایک پہ مانا تیرا سارے زمانے کے لیے دل میں کوئی اس طرح کی آرزو پیدا کروں لوٹ جائے آسمان میرے مٹانے کے لیے جمع کر خرمن تو پہلے دانہ دانہ چنکے تو آہ ہی نکلے گی کوئی بجلی جلانے کے لیے پاس تھا نکامی سیاد کا اے ہمیں صفیر ورنہ میں اور اڑ کے آتا ایک دانے کے لیے اس چمن میں مرگ دل گائے نازادی کا گیت آہ یہ گلشن نہیں ایسے ترانے کے لیے کس نمبر چون کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا اور اسیرِ حلقہِ دامے ہوا کیوں کر ہوا جائے حیرت ہے برا سارے زمانے کا ہوں میں مجھ کو یہ خلعت شرافت کا اطاق کیوں کر ہوا کچھ دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضہ تور پر کیا خبر ہے تجھ کو اے دلِ فیصلہ کیوں کر ہوا ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا مرگ دل دامے تمنا سے رہا کیوں کر ہوا دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے پھر یہ وعدہِ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا حسنِ کامل ہی نہ ہو اس بے ہجابی کا سبب وہ جو تھا پردوں میں پنہا خود نما کیوں کر ہوا موت کا نسکہ ابھی باقی ہے اے دردِ فراق چارہ گر دیوانہ ہے میں لادوں میں لادوا کیوں کر ہوا تُو نے دیکھا ہے کبھی ہے دیدہِ عبرت کے گل ہو کے پیدا خاک سے رنگین کا باقی کیوں کر ہوا پرسشِ آماز سے مقصد تھا رسوائی میری ورنہ ظاہر تھا سمجھی سبھی کچھ کیا ہوا کیوں کر ہوا میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی کیا بتاؤں ان کا میرا سامنا کیوں کر ہوا انوکھی وضاء اے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں علاجِ درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں جو تھے چھالوں میں کانٹے نوکے سوزن سے نکالے ہیں پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں مینے پالے ہیں یہ بوٹے مینے پالے ہیں رولاتی ہے مجھے راتوں کو کھاموشی ستاروں کی نرالہ عشق ہے میرا نرالے میرے نالے ہیں نہ پوچھو مجھ سے لذت خان ماں برباد رہنے کی نشیمن سیکڑوں میں نے بنا کر پھونگ ڈالے ہیں نہیں بیگانگی اچھی رفیقے راہے منزل سے ٹہر جائے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں امیدے ہو نے سب کچھ سکھا رکھا ہے آواز کو یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے بھالے ہیں میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدھے دل واق کرے کوئی منصور کو ہوا لبے گویا پیامے موت اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی ہو دیدھے کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی عزرِ آفرین جرمِ محبت ہے حسنِ دوست محشر میں عزرِ تازہ نہ پیدا کرے کوئی چھپتی نہیں ہے یہ نگاہ شوق ہم نشین پھر اور کس طرح انہیں دیکھا کرے کوئی اُڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلین طاقت ہو دید کی تو تقاضہ کرے کوئی نظارے کو یہ جنبشِ مسگاں بھی بار ہے نرگیس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی خل جائیں کیا مزے ہیں تمناہ شوق میں وہ چار دن جو میری تمناہ کرے کوئی کس نمبر پچپن کہوں کیا عرض ہوئے بے دلی مجھ کو کہاں تک ہے میرے بزار کی رونک ہی صدائے زیاں تک ہے وہ میں کشھ ہوں فروگے میں سے خود گلزار بن جاؤں ہوائے گلے فراکے ساکھی نام مہربان تک رہے چمن افروز ہے سیاد میری خوش نوائی تک رہی بجلی کی بے تابیسو میرے آشیاں تک ہے وہ مشتے خاک ہوں فیضے پریشانی سے سہراں ہوں نہ پوچھو میری وسعت کی زمین سے آسمان تک ہے جرس ہوں نالہ خبیدہ ہے میرے ہر رگو پیو میں یہ خاموشی میرے وقت رہیل کاروان تک ہے سکونے دل سے سامانے کا شودے کار پیدا کر کہ اکدہ خاطر گرداب کا آب روان تک ہے چمن زار محبت میں خموشی موت ہے بلبل یہاں کی زندگی پابندی رسم فگاں تک ہے جوانی ہے تو ذوک دید بھی لطف تمنہ بھی ہمارے گھر کی عبادی قیام میں مہمہ تک ہے زمانے بھر میں ہے رسوان ہوں مگر اے وائے نادانی سمجھتا ہوں کہ میرا عشق میرے رازدان تک ہے کس نمبر چھپن جنہیں میں ڈھونٹا تھا اسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت کھانے دل کے مکینوں میں حقیقت اپنی آنکھوں پر نمائیاں جب ہوئی اپنی مکاں نکلا ہمارے کھانے دل کے مکینوں میں اگر کچھ آشنا ہوتا مذاک جبہہ سائی سے تو سنگے آستان کعبہ جا ملتا جبینوں میں کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تُو نے اے مجنو کہ لیلہ کی طرح تُو خود بھی ہے محمل نشینوں میں مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اُڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں مجھے روکے گا تُو اے نا خدا کیا گرک ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے وہی نازِ آفری ہیں جلوے پیرہ ناز نینوں میں جلا سکتی ہے شمائے کشتے کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں تمنا دردِ دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں ترستی ہے نگاہ نار ساتھ جس کے نظارے کو وہ رونک انجمن کی ہے انہی کھلوت خزینوں میں کسی عیش شرر سے پھونک اپنے خرمنے دل کو کہ خرشیدِ قیامت بھی ہو تیرے خوش ہے چینوں میں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نادوک آپ گینوں میں سرابہ حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق بھلا ہے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں پھڑک اٹھا کوئی تیرے ادائے ماں عرافنام پر تیرا رتبہ رہا بھڑ چھڑ کر سب ناز آفرینوں میں نمائع ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بہت مدد سے چرچیں ہیں تیرے باریک بینوں میں خموش اے دل بھری محفل میں جلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اکبال اپنے نکتہ چینوں میں کس نمستاوہ تیرے عشقی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں ستم ہو کے ہو وعدہ بے ہجابی کوئی بات سبر آزما چاہتا ہوں یہ جنت مبارک رہے زہد کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں کوئی دم کا میں ماں ہوں اے اہل محفل چراغ سہر ہوں بجھا چاہتا ہوں بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں کس نمبر اٹھاون کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے نیاز مند نہ کیوں آجزی پہ ناز کرے بٹھا کے عش پہ رکھا ہے تو نے آئے وعظ خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے میری نگاہ میں وہ رند ہی نہیں ساکی جو ہوشیاری و مستی میں امتیاز کرے مدام گوش بے دل رہ یہ ساز ہے ایسا جو ہوشکستہ تو پیدا نوائے راز کرے کوئی یہ پوچھے کہ وعظ کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداس کرے تمیزے لالا و گل سے ہے نالا بلبل جہاں میں وانا کوئی چشمیں امتیاز کرے گرور زہد نے سکھلا دیا ہے وعظ کو کہ بندگانے خدا پر زبان دراز کرے ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے ایک بال اڑا کے مجھ کو گبارے راہِ حجاز کرے ایپیسوڈ نمبر ففتین آئیں سکتیاں کرتا ہوں دل پر گیر سے گافل ہوں میں ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں جاہل ہوں میں میں جب ہی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں علم کے دریا سے نکلے گوتے زن گوھر بدست وائے محرومی خضف چینے لبے ساحل ہوں میں ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل جس کی گفلت کو ملک روتے ہیں وہ گافل ہوں میں بز میں ہستی اپنی آرائش پہ تو نازاں نہ ہوں تو تو ایک تصویر ہے محفل کی اور محفل ہوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اکبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی مندل ہوں میں جس نمبر ساٹھ مجنون نے شہر چھوڑا تو سہرہ بھی چھوڑ دے نظارے کی حوث ہو تو لیلہ بھی چھوڑ دے واس کمال ترق سے ملتی ہے یا مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے تو اکبال بھی چھوڑ دے تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی دھونڈ خضر کا سودھا بھی چھوڑ دے مانند خامہ تیری زبان پر ہے حرف گیر بیگانہ شہ پہ نازشے بے جا بھی چھوڑ دے لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق بسمل نہیں ہے تو تو تڑپنا بھی چھوڑ دے تو تو تڑپنا بھی چھوڑ دے شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل اس باغ میں قیام کا سودھا بھی چھوڑ دے ہے عشقی میں رسم ملک سب سے بیٹھنا بدھ کھانا بھی حرم بھی کلیسہ بھی چھوڑ دے سودھا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے جینا وہ کیا جو ہو نفس گیر پرمدار شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم شرط رضا یہ ہے کہ تقاضہ بھی چھوڑ دے وعث ثبوت لائے جو میں کے جواز میں اقبال کو یہ زد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے کس نمبر اکٹر اکس اٹھ محبت عروس شب کی ظلفیں تھیں ابھی ناش ناخم سے ستار آسماء کے بے خبر تھے لذت رم سے کمر اپنے لباسے نو میں بیگانہ سا لگتا تھا نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا مزاک زندگی پوشیدہ تا پنہائے عالم سے کمال نظم حستی کی ابھی تھی ابتدا گویا ہویا جدا تھی نگینے کی تمنہ چشم خاتم سے سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گرد تھا صفا تھی جس کی خاکے پا میں بھڑ کر ساگیر جم سے لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے نگاہیں تاگ میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گرد کی وہ اس نسخے کو بھڑ کر جانتا تھا اسم آزم سے بڑھا تسبیح خانی کے بہانے عرش کی جانب تمنہ دلی آکیر بر آئی سعی پہن سے پھر آیا فکر اجزان اسے میدان امکام ہے چھپے کی کیا کوئی شیب بارگاہ حق کے محرم سے چمک تارے سے مانگی چان سے داگے جگر مانگنا اڑائی تیرگی چھوڑ تھوڑی سی شب کی ظلفے برہم سے تڑپ بجلی سے پائی ہور سے پاکیزگی پائی حرارت لی نفسہہ مسیح ابن بریم سے ذرا سی پھر ربوبیت سے شانے بے نیازی لی ملک سے عاجزی افتاد گی تقدیر شبنم سے پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں مرکب نے محبت نام پائے آرش آزم سے محوس نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا گرہ کھولی انہیں اس کے گویا کار عالم سے ہوئی جنبیش ایان ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا دلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے حمدھم سے حرام ناس پائے آفتابوں نے ستاروں نے چھٹک گنچوں نے پائی داگ پائے لالا ذاروں نے کس نمبر باسدھ حقیقت حسین خدا سے حسین نے ایک روز یہ سوال کیا جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لا سوال کیا ملا جواب کے تصویر کھانا ہے دنیا شب دراز ادم کا فسانا ہے دنیا ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی کہیں قریب تھا یہ گفتگو کمن نے سنی فلک پہ عام ہوئی اختر سہن نے سنی سہن نے تارے سے سنکا سنائی شب نم کو فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو بھر آئے پھول کے آنسو پیام میں شب نم سے کلی کا ننہ سا دل خون ہو گیا گم سے چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا شباب سہر کو آیا تھا سوگوار گیا کس نمبر ترے سٹھ پہ عام عشق نے کر دیا تجھے ذوکے تپش سے آشنا بزم کو مسلے شمع بزم حاصل سوزو ساز دے شان کرم پہ ہے مدار عشق گرہ شائع کا دیر و حرم کی قید کیا جس کو وہ بے نیاز دے صورت شمع نور کی ملتی نہیں کبہ اسے جس کو خدا نہ دہر میں گریے جان گداز دے تارے میں وہ کمر میں وہ جلوائے گئے سہر میں وہ چشم نظارہ میں نہ تو سرمائے امتیاز دے عشق بلند بال ہے رسم و رہ نیاز سے رسم و رہ نیاز سے حسن ہے مست ناز اگر تو بھی جواب ناز دے پیر مگا فرنگ کی میں کا نشات ہے اثر اس میں وہ کیفے گم نہیں مجھ کو تو کھانا احساس دے تجھ کا خبر نہیں ہے کہ آپ بز میں کہن بدل گئی اب نہ خدا کے واسطے ان کو میں مجاز دے کس نمبر چونسٹھ سوامی رام تیرت ہم بگل دریا سے ہے کترہ بیتاب تو پہلے گھر تھا بنا اب گھرے نیاب تو آہ کھولا کی صدا سے تونے رازے رنگ و بو میں ابھی تک ہوں اسیر امتیاز رنگ و بو مٹ کے گوگا زندگی کا شوش محشر بنا یہ شرارہ بجھ کے آتش کھانا آذر بنا نفیہ ہستی ایک کرشمہ ہے دلِ اگاہ کا لاکِ دریاں میں نہاں موتی ہے اللہ کا اللہ کا اللہ کا چشمہ نہ بینہ سے مخفی معینی انجام ہے تھم گئی جس دم تڑپ سے ماب سیم خام ہیں توڑ دیتا ہے بوتِ ہستی کو ابراہیم عشق ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسلیم تسلیم عشق کس نمبر پینسٹھ طلبہِ علی گٹ کے نام اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشقِ دردمند کا طرزِ کلام اور ہے طائرِ زیرِ دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالے طائرِ بام اور ہے آتی تھی کوہ سے صدا رازِ حیات ہے سکون کہتا تھا مورِ ناتوان لطفِ خرام اور ہے جذبِ حرم سے ہے فروغ انجومن حجاز کا اس کا مقام اور ہے اس کا نظام اور ہے موت ہے ایش جابدان ذوکِ طلب اگر نہ ہو گردشِ آدمی ہے اور گردشِ جام اور ہے شمعِ سہر یہ کہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز گم قدا نمود میں شرطِ دوام اور ہے بادہ ہے نیم رس ابھی شوق ہے نارسا ابھی رہنے دو خم کے سر پہ تم حشتِ کلیس سیا ابھی جذبِ حرم سے ہے فروغِ انجومن ہے حجاز کا اس کا مقام اور ہے اس کا نظام اور ہے موت ہے ایش جابدان ذوکِ طلب اگر نہ ہو گردشِ آدمی ہے اور گردشِ جام اور ہے شمعِ سہر یہ کہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز گم قدا نمود میں شرطِ دوام اور ہے بادہ ہے نیم رس ابھی شوق ہے نارسا ابھی رہنے دو خم کے کے سر پہ تم خشتِ کلیس سیا ابھی کس نمبر چھے سٹھ اکترِ صبح ستارہ صبح کا روتا تھا اور یہ کہتا تھا ملی نگاہ مگر فرصتِ نظر نہ ملی ہوئی ہے زندہ دمِ آفتاب سے ہر شے اما مجھی کو تے دامنِ سہر نہ ملی بسات کیا ہے بھلا صبح کے ستارے کی نفس حباب کا تابندی گی شرارے کی کہا یہ میں نے کہ اے زیورِ جبینس نے سہر کمے فنا ہے تجھے گمبدِ فلق سے اتر ٹپک بلندی گردوں سے ہم راہِ شبنم میرے ریاضِ سخن کی فضاء ہے جاں پرور میں باغبا ہوں محبت بہار ہے اس کی بنامثال عبد پائدار ہے اس کی اپیسوڈ نمبر سکسی سیون خوشن و عشق جس طرح ڈوبتی ہے کشتی سیمینِ کمر نورِ خرشید کے طفان میں ہنگامِ سہر جیسے ہو جاتا ہے گم نور کا لے کر آنچل چاندنی رات میں محتاب کا ہم رنگ کور جلوے تور میں جیسے یدِ بِزَائِ کلیم موجہِ نقحتِ گلزال میں گنجے کی شمیم ہے تیرے سیلِ محبت میں یوں ہی دل میرا تُو جو محفل ہے تُو ہنگامِ محفل ہوں میں حُسن کی برق ہے تُو عشق کا حاصل ہوں میں تُو سہر ہے تُو میرے عشق ہے شبنم تیری شام میں گربت ہوں اگر میں تُو شفق تو میری میرے دل میں تیری ذلفوں کی پریشانی ہے تیری تصویر سے پیدا میری حیرانی ہے حُسنِ کامل ہے تیرا عشق ہے کامل میرا ہے میرے باغے سخن کے لئے تُو بادے بہار میرے بیتاب تخیل کو دیا تُو نے قرار جب سے اب آد تیرا عشق ہوا سینے میں نئے جہر ہوئے پیدا میرے آئینے میں حُسن سے عشق کی فطرت کو ہے تحریکِ کمال تُو سے سرسبز ہوئے میری امیدوں کے نحال کافلہ ہو گیا سودہ منزل میرا اپیسوڈ نمبر سکسٹی ایڈ کی گود میں بلی دیکھ کر تُوچھ کو دُردیدہ نگاہی یہ سکھا دی کس نے رمز آگازِ محبت کی بتا دی کس نے ہر ادا سے تیری پیدا ہے محبت کیسی نیلی آنکھوں سے ٹپکتی تھی زکاوت کیسی دیکھتی ہے کبھی ان کو کبھی شرماتی ہے کبھی اُڑتی ہے کبھی لیڑ کے سو جاتی ہے آنکھ کے تیری صفتے آئینے حیران ہے کیا نورِ آگاہی سے روشن تیری پہچان ہے کیا مارتی ہے انہی پونچ ہوں پون ہچوں سے عجب ناز ہے یہ چھیڑ ہے گصہ ہے یا پیار کا انداز ہے یہ شوک تو ہوگی تو گودی سے اتاریں گے تجھے گل گیا پھول جو سینے کا تو ماریں گے تجھے کیا تجسس ہے تجھے کس کی تمنائی ہے آہ کیا تُو بھی اس چیز کی سوزائی ہے اسی چیز کی سوزائی ہے خاص انسان سے کچھ خسن کا احساس نہیں صورتِ دل ہے یہ ہر چیز کے باطن میں مکین شیشہِ دہر میں مانندے میں ناب ہے عشق روحِ خرشید ہے خونِ رگے محتاب ہے عشق دلِ ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی نور یہ وہ ہے کہ ہر شاہ میں جھلک ہے اس کی کہیں سامانِ مسرط کہیں سازِ گم ہے کہیں گوھر ہے کہیں عشق کہیں شبنم ہے اگلی قسم لاحظہ فرمائیں کلی جب دکھاتی ہے سہر آرزِ رنگیں اپنا خول دیتی ہے کلی سینے ذریعیں اپنا جلوہ یا شام ہے یہ صبح کے میں خانے میں زندگی اس کی ہے خرشید کے پیمانے میں سامنے مہر کے دل چیر کے رکھ دیتی ہے کس قدر سینہ شگافی کے مزے لیتی ہے میرے خرشید کبھی تو بھی اٹھا اپنی نقاب بہر نظارہ تڑپتی ہے نگاہ بے تاب تیرے جلوے کا نشیمن ہو میرے سینے میں اکس آباد ہو تیرہ میرے آئینے میں زندگی ہو تیرہ نظارہ میرے دل کے لیے روشنی ہو تیری گہوارہ میرے دل کے لیے ذرا ذرا ہو میرا پھر ترب اندوزِ حیات ہو یا جو ہر اندیشہ میں پھر سوتے حیات اپنے خرشید کا نظارہ کروں دور سے میں صفتِ گنچائے ہم آگوش رہوں نور سے میں جانے مزتر کی حقیقت کو نمائع کر دوں دل کے پشیدہ خیالوں کو بھی اُریان کر دوں کس نمبر ستر چاند اور تالے چاند اور تارے ملاحظہ فرمائیے ڈڑتے ڈڑتے دمیں سہر سے تارے کہنے لگے کمر سے نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر کام اپنا ہے صبح اور شام چلنا 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 مدام چلنا بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شہ کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہیں رہتے ہیں ستم کشے سفر سب تارے انسان شجر حجر سب ہجر سب ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا منزل کبھی آئے گی نظر کیا کہنے لگا چاند ہم نشینوں اے مزرائے شب کے خوشائے چینوں جنبش سے ہے زندگی جہاں کی یہ رسم قدیم ہے یہاں کی ہے دوڑتا اشحب زمانہ خا خا کے طلب کا تازیانہ اسرہ راہ میں مقام بے محل ہے پوشیدہ کرال میں اجل ہے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹہرے ذرا کچل گئے ہیں انجام ہے اس خرام کا حسن آگاز ہے عشق انتہا حسن کس نمبر اکتر جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے خود تڑپتا تھا چمن والوں کو تڑپاتا تھا میں تجھ کو جب رنگی نوا پاتا تھا شرماتا تھا میں میرے پہلوں میں دل مسترنا تھا سیماب تھا ارتکاب جرمِ الفت کے لئے بیتاب تھا نامرادی محفلِ گل میں میری مشہور تھی صبح میری آئینہ دارِ شبدی جوگ تھی از نفس در سینہِ خون گشتا نشتر داخشتم زیرِ خاموشی نہاں گوگائے محشر داشتم اب تاثر کے جہاں میں وہ پریشانی نہیں اہلِ گلشن پر گراں میری گزل خانی نہیں عشقی گرمی سے شعلے بن گئے چھالے میرے کھیلتے ہیں بجلیوں کے ساتھ اب نالے میرے گازہِ الفت سے یہ خاکِ سینہ سیہ آئینہ ہیں اور آئینے میں اکسِ حمدم دہرینہ ہیں قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی دل کے لٹ جانے سے میرے گھر کی آبادی ہوئی زو سے اس خرشیت کی اکثر مراتا بندہ ہے چاندنی جس کے گبارے راہ سے شرمندہ ہے یکے نظر کردیو آدابِ فنا اموکتی ایک خنق روزے کے خاشاکے میرا واہ سوکتی آج ہم نے علامہ اقبال کی بہت ہی خوبصورت کتاب بانگے درہ جو انہوں نے اپنے زندگی کے یام میں لکھی وہاں سے کچھ نظمیں اور کچھ گزلیں آپ نے ملاحظہ فرمائی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتابیں پڑھ کر سنائی جائیں توسید کوشش میں یہ تمام شاعری آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے اپنا خیار رکھیے گا اسلام علیکم تب تب به سلام علیہ پاوش کرنے توسید جس موسیقی